اسلام علیکم راجہ ندیم نیوڈور پراؤٹیز اسلامباد کے بلٹ فارم سے امید ہے آپ لوگ خیر خرید سے ہوں گے اور ہماری دعائیں بھی ہیں جی کہ اللہ پاک حضات آپ کو اپنے بیار حبیب کے صدقے ہمیشہ خوش و قرم اور اپنے زمان میں رکھے آج کا جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے وہ ایک چلی جو ڈی ایچ ای ویلی کی جو پچھلے دنوں کی ایک صورتحال تھی جو ایک تیزی تھی جو ایک شور تھا جو ایک پرنڈ دیکھا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں جو ڈیکنائن ابزرب ہو رہا ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا کریٹیکلی انیلائز کرنا ہے اور اس وجہ سے کہ کچھ لوگ جو ہیں مطلب کہ وہ تھوڑے سے پینک میں آ گئے ہیں جی کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہوگا نیکسٹ سیچویشن کیا ہوگی تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے کچھ لوجیکل پوائنٹس ڈسکس کریں گے کہ ریٹس کیا یہاں مطلب کہ اگر گریں گے تو کتنے گریں گے انشاءاللہ ہم اس کو لوجیکلی چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور اگر اس پر ڈیکلائن ابزرب ہو رہا ہے تو وہ کتنا ہوگا کہاں پہ ریٹس ٹیبل ہونے کیا یہ دوبارہ چیزیں دوبارہ ریٹس بڑھنے ہیں یا نہیں بڑھنے انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ ڈی ایچ ای ویلی میں اگر ہم تین سے چار مہینے پانس مہینے پہلے چلے جائیں جہاں سے ڈی ایچ ای ویلی کا ایک دفعہ جوانا وہ پھول ایک بوسٹ آیا اگر آپ وہاں سے بھی اس کو ابزرب کریں نا تو جو فائلیں امندین مائنس میں تھی اور جو لیول پہ تھی ٹھیک ہے اور وہ اور جو سرچارج والے تھی وہ بھی سب فائلیں جو ہے نا وہ یک دم ساری پرافٹ پہ آگئیں اور پرافٹ اللہ آپ یہ سمجھیں کہ جو تھرو اوٹ زیرو فائلز تھی وہ سترہ اٹھارہ لاکھ تک چلی گئی دس دس لاکھ پرافٹ گیرہ گیرہ لاکھ پرافٹ تک بھی چلی گئی تو جو پانس مرلہ کی فائلز تھی وہ تقیبا سترہ اٹھارہ لاکھ پر چلی گئی اور جو آٹھ مرلہ کی تھی وہ تقیبا کوئی پچیس چھبیس چھبیس لاکھ کر گئی اور ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا یار کہ بہت زیادہ ریٹ ہو گئے ہیں بہت زیادہ اس میں بیلوننگ ہو گئی ہے ابھی بس پتہ نہیں کیا ہونا ہے مطلب کہ لوگوں کے مائنڈ میں وہی پرانے لوگوں کے مائنڈ میں وہ ڈر تھا یار کہ یہ وہی جو دوزار بارہ تیرہ میں جو ڈکلائن آیا تھا کہ ایک دفعہ مطلب کہ پرافٹ پر گئی اور پھر وہ مائنس میں چلی گئی تو دوبارہ ابھی یہی کچھ ہونا ہے لیکن وہ ہوا نہیں تو اس کی بھی کچھ لوجیکل ریزنز ہیں ٹھیک ہے پھر وہ بھی ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں پھر دوبارہ ابھی یہ جو دوبارہ ڈکلائن آیا اور آپ نے وہ ابزار بھی کیا ہوگا کہ وہ جو سترہ اٹھارہ لاکھ پہ جو انیس بیس لاکھ تک فائلز چلی گئی تھی وہ جب مارکیٹ رکی تو پانس والا کے جو انیس بیس لاکھ پہ فائل تھی وہ وہاں پہ مارکیٹ تقریبا سترہ اٹھارہ پہ آ کے پھر سٹیبل ہو گئی وہاں سے ڈکلائن نہیں ہوئی اسی طرح جو آٹھ ملاکی تھی وہ بھی جو چھبیس تائیس اٹھائیس تک چلی گئی تھی وہ دوبارہ پچیس چھبیس 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 یہاں پہ سرچارج وائز وہ یہاں پہ ٹریڈ ہوتی رہی اوپن فائلز کی بات ہو رہی ہے تو ٹرانسفریبل فائل کمپیریٹیبلی کو تھوڑی سی سستی ہوتی ہے کوئی لاکھ ایک رپیہ تو ٹریڈنگ کے اچھا یہاں پہ جو اس کی لوجیکل جو ریزنز ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں نمبر بک کہ ابھی چیزیں جو ہیں وہ بہت حد تک چینج ہو چکی ہیں ابھی وہ دوزار گیارہ بارہ یا تیرہ والی سیچویشن نہیں ہے ابھی الحمدللہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں چیزیں ڈیلیوری کی طرف جا رہی ہیں اور ڈی ایچ اے اس کو مطلب کہ پوزیشن کی طرف جو آرڈی جو بیلٹیڈ ہو چکی ہیں ان کو پوزیشن کی طرف لے کے جا رہا ہے بڑی تیزی سے جو لوگ ویڈیوز پہ بھی آپ خیر دیکھتے ہیں آن دا گراؤنڈ پہ بھی جن لوگوں نے وزٹ کیا ہے تو جو سیکٹرز ری بیلٹیڈ ہیں وہ تو آرڈی موسٹلی بنے ہوئے ہیں موسٹلی سیکٹرز بنے ہوئے ہیں اور جو دوبارہ کچھ بہت سارا ایڈیا ہے جو بعد میں ایکوائر ہوا ہے اور ڈی ای تو ابھی جو ریزن ڈی بیجے تھرڈ بیلٹنگ بھی مطلب کہ اس کو کہتے ہیں جو پانچ ملا کی اس میں تکیبن کو سوا گیارہ سو پلار تھا تھرڈ بیلٹنگ بھی ہوئی ہے لیکن اگر لوجیکلی دیکھا جائے تو چیزیں جب ڈیلیوری کے طرف جاتی ہیں جب سوسائیٹیز ڈیلیوری کی طرف جاتی ہیں تو بے شک اس کی جو نون بیلٹ فائلز ہیں وہ بھی اپنا ریٹ سٹیبل کر لیتی ہیں وہ مارکیٹ سٹیبل ہو جاتی ہے اچھا اس میں اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ اس میں ایک سٹیبلیٹی کی وجہ یہ بھی ہے کہ دی ایچ اے کیونکہ دی ایچ اے کے اوپر بھی جو اس کے وکٹمز ہیں اس کا بہت زیادہ جو افیکٹیز ہیں اس کا بہت بڑا پریشر ہے تو دی ایچ اے اپنی فل ایفرٹ کر رہا ہے چیزوں کو سارٹ اوٹ کرنے کی بہت سار انہوں نے شہدہ کے جو پرارٹس تھے وہ دی ایچ اے کراچی میں شفٹ کیے مذہب کہ دی ایچ اے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے اور اس کو ڈیلیور کرنے کی فلی افرٹ کر رہا ہے اور انشاءاللہ ڈیلیور چیزیں ہوں گی تو نمبر ون تو یہ ہے جب چیزیں ڈیلیور کی طرف جاتی ہیں تو ریٹ انشاءاللہ ابھی اوپر ہی جانا ہے سٹیبل ہونا ہے ابھی وہ ریورس وہ والا ریورسل جو ورسٹ کنڈیشن تھی وہ کبھی بھی نہیں آئے گی دیکھیں اس کی سب سے بڑی لوجیکل ریزن یہ ہے کہ یہ جو پیچھے دو مہینے پہلے جب مارکیٹ جو ہے وہ پانس ملہ سترہ اٹھارہ پہ آکے رک گئی آٹھ ملہ آکے چھبیس ستائیس کے اوپر رکی تو آپ نے دیکھا کہ وہاں سے نیچے ڈیکلائن نہیں آ چیزیں دس گیارہ پہ نہیں دوبارہ گئی دوبارہ اس سے اوپر ہی آئی ہے تو وہاں سے ہی مارکیٹ پھر سٹارٹ لیا اور دوبارہ ابھی جب پانس ملہ تک ابھی آپ سمجھیں کہ وہ تھرٹی اور تھرٹی سے پلس چلی گئی تھی اور اسی طرح جو آٹھ ملہ تھی وہ کو فورٹی پلس بھی چلی گئی تھی فورٹی ٹو فورٹی تھری تک چلی گئی تھی تو دوبارہ ابھی وہاں سے اس کو پھر ڈیکلائن آیا ہے دیکھیں فائلز ہیں چیزیں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں ان چیزوں میں ڈیکلائن آنا ہوتا ہے چیزیں اگر اسی طرح شوٹ رہیں ریٹ اسی طرح اوپر جائیں تو پھر تو چیزیں وہ لوگوں کے ریچ سے ہی باہر ہو جائیں کپیسٹی سے باہر ہو جائیں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں ابھی ڈیلیوری ان کی لیٹ ہے ڈیولیمنٹ لیٹ ہے پھر جو ڈی ایچ اے باہر کی بات نہ کرے گا ڈی ایچ اے اسلام آد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے جو باقی سیکٹرز ہیں اس میں پانچ ملہ کی کیا صورتحال ہے آٹھ ملہ پلوٹس کہاں کہاں پہ کتنے ریٹس میں آویلبل ہیں تو یہ بہت ساری جو فیکٹرز ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کو کٹ کرتے ہیں اگر ہم ڈی ایچ اے ویلی کی بات کر لیں تو ڈی ایچ اے ویلی کا اس دفعہ جو جمپ آیا اس میں ڈی ایچ بلو بیل جو ہے نا وہ آٹھ ملہ پوزیشن لیٹر باری اسی لاکھ اور اسی کو بھی کروس کر گئی تو دیکھیں وہاں سے اس کا ایک جقینی تھا ریورسل جقینی تھا کہ اس کی ریزن یہ تھی کہ اگر آپ دیکھیں تو ڈی ایچ اے فیس 3 کے اندر پوزیشن والے پلائٹ آپ کو جو آٹھ ملہ ہیں وہ تقریباً آپ کو جو ہے وہ مل جاتا ہے تقریب کوئی کروڑ کے پلس مائنس میں اسی طرح ڈی ایچ اے فیس 3 میں آپ کو آٹھ ملہ کی جو فائل ہے وہ بھی اسی پچاسی لاکھ میں مل جاتی ہے ڈی ایچ اے فیس 3 نیو پنڈی بھی آ جائیں تو وہاں بھی آٹھ ملہ کا پلائٹ آپ کو اسی پچاسی میں مل جاتا ہے تو جو ہاں پہ وہ ڈیویلپڈ جگہ ہے جب ڈیویلپڈ جگہوں میں کا ریٹ اور فائلز کا ریٹ دیکھیں کہ دوسرے کو کٹ نہیں کر سکتا تو لوجیکلی ان کا ریٹ ون سٹپ پیچھے ر دینا ہے یہ ایک مارکیٹنگ مارکیٹ کا اتوار چڑھا ہوا ہے یہ مارکیٹ کا ایک اپ ڈاؤن ہے جو ہونا ہے مارکیٹ ون ٹائم اوپر جاتی ہے پھر اس کو کریکشن ہوتی ہے ریٹ سے ایک جگہ سٹیبل ہوتے ہیں جب ایک دفعہ مارکیٹ شوٹ کرتی ہے تو ایک دفعہ اس کو سٹیبل ہونا ہوتا ہے اچھا دوسری بات اگر مارکیٹ کے اندر ڈیکلائن آئے گا بھی تو ڈیکلائن میکسیمم میرا اپنا جو پوائنٹ آ ہوئی اور جو میں نے بزرگ کیا ہے ڈی ایچے ویلی کو بھی اور ڈی ایچے کے باقی سیکٹرز کو بھی تو یہ آپ سمجھے کہ میکسیمم اگر آئے گا نہ تو چار سے چھے لاکھ آئے گا ٹھیک ہے چار سے چھے لاکھ نیچے آکے تو یہ مارکیٹ پھر یہاں پہ ہی سٹیبل ہوگی اور یہاں پہ ہی رکے گی یہاں پہ ہی سیر پر چیز ہوگی دیکھیں اس کی ایک لوجیکل ریزن ہے لوجیکل ریزن یہ ہے کہ لیکس پوست جس بندے نے فار ایکزمپل پانچ مالا کی فائل ہے جی وہ تیس لاکھیں خرید لیا ہے نون بیلک فائل اس نے تھرٹی لاکھیں خرید لی مجھے یہ بتائیں میکسیمم یہ فائل زیادہ تر انڈ یوزر کے پاس چلے جاتی ہیں یا جو لوگ جو نئے انویسٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے مطلب کہ ریسنٹلی انویسٹ کیا ہوتے ہیں میکسیمم ان لوگوں کے پاس فائل دیتی ہیں تو جس بندے نے تیس لاکھیں فائل لیا مجھے یہ بتائیں کہ وہ ساڑھے تیس کی تو دے دے گا ساڑھے انتیس کی کبھی بھی نہیں دے گا جب تک کہ اس کو کوئی ارجنسی نہ آ جائے تو یہاں پہ ریٹس کی جو بات ہو رہی ہے کہ یہ جی بیلوننگ ہے اور یہ بیلون پھٹ جائے گا اور یہ چیزیں دوبارہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہونا آپ بالکل پینک میں نہ آئیں لوگوں کے ریومرز میں نہ آئیں چیزیں انشاءاللہ ڈیلیور ہوں گی نیکسٹ بیلٹنگ بھی ہونی ہے انشاءاللہ ہوگی یہ جو تیزی ہوتی ہے اس نے سٹیبلیٹی ایک جگہ لینی ہوتی ہے چیزیں ایک دوسری کو کٹ کرتی ہیں ریٹ ایک جگہ سٹیبل ہونے ہوتے ہیں تو پینک میں نہ آئیں تھوڑا سا ہورڈ کریں یہاں سے یہ چیزیں دوبارہ رائز کی طرف بھی انشاءاللہ جائیں گی کہ ڈیکلائن یا اس میں فال دوبارہ نہیں آئے گا یہاں سے یہ چیزیں بہتر ہوں گی کیونکہ جن جن چیزیں ڈیلیوری کی طرف جاتی ہیں وہاں پہ جب پوزیشن ہوگی یا آبادی ہوگی تو ڈیفینلی نان بیلٹ فائلز میں لوگ انویسٹ کریں گے اس کی دیکھیں دوسری لوجیکل ریجن یہ ہے کہ نان بیلٹ فائلز بھی ڈی ایچے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک فسٹ الارٹی ہیں اور اس طرف جو تھرڈ بیلٹنگ ہوئی ہے اس میں ڈی ایچے نے ان الارٹیز کو بھی کنسیڈر کیا ہے سب سے پہلے ان کو پریورٹی دی ہے پہلے تو یہ تھا کہ انہوں نے ڈی ایچے نے ان لوگوں کو پریفر کیا ہے جو پہلے دن سے ویٹ کر رہے ہیں ڈیلیوری کا تو لوگوں نے ان کو پریفر کیا ہے دوسری لیوری پہ جو ٹرانسفریبل فائلز تھی جو ٹرانسفرڈ تھی تو جن لوگوں نے فائلز لی ہیں وہ ان کے نام پہ ٹرانسفرڈ ہیں وہ پلیز اپنے آپ کو پینک میں نہ لائیں ریومرز میں نہ جائیں انشاءاللہ یہاں سے ہی مارکیٹ سٹیبل ہونی ہے کہیں ہی نہیں جائے گی یہاں سے ہی ریٹس دوبارہ آپ ہوں گے اور یہاں سے ہی انشاءاللہ اور جن لوگوں نے مہنگی پرچیزنگ کر لی ہے اور وہ لوگ تھوڑا سا ٹینشن میں ہیں یار کہ بتانی ابھی تو مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی ہے کچھ بھی نہیں ہونا دو چار لاکھ کی کریکشن کے ساتھ یہ مارکیٹ یہاں سے ہی پھر دوبارہ یہاں سے ہی اس کا رائز ہونا ہے اچھا مارکیٹ میں کریکشن لگنے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ جن لوگوں نے شورٹ ٹرم کے لیے انویس کیا ہوتا ہے جن لوگوں کا مائنڈ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا مائنڈ وہ سٹا بازی ہوتا ہے دیکھیں پروپٹی ہے ایک انویسمنٹ ہے اور کبھی بھی کوئی بھی بزنس دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ شبو آپ انویسٹ کرنے اور شام کو آپ کو دو لاکھ پروپٹ دے دیں ایسا نہیں ہوتا یہ ایک سٹا بازی ہوتی ہے یہ جس میں ایک لوگ جو ہے نا وہ بیج میں کچھ بیچارے وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کی اتنی ہولڈنگ پاور نہیں ہوتی تو کچھ لوگ تو اس میں سے کما جاتے ہیں دو چار لاکھ کچھ ہفتے دس دن میں بارہ دن میں کما جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ہولڈنگ پاور نہیں ہوتی اور وہ بیچارے آئے جب مارکٹ ایک دفعہ تھنڈی ہوتی ہے جب ایک دفعہ رکتی ہے تو وہاں پہ لوگ جو ہے نا ان کی پروپٹی رک جاتی ہے یا ان کی ریٹ تھوڑے سے ڈکلائن ہو جاتے ہیں اور ان کی انویسمنٹ وہاں پہ سٹک ہو جاتی ہے انویسمنٹ کبھی بھی سٹک نہیں ہوگی اور یہاں پہ وہ لوگ زیادہ پینک میں آتے ہیں جن کی ہولڈنگ پاور نہیں ہوتی اور وہ جب اس کو سستی بیچیں تو وہ مارکٹ میں ایک کریکشن لگنے کی ایک مارکٹ میں کریکشن کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس ہولڈنگ پاور نہیں ہوتی یا انہوں نے فور دا ٹائم بینگ کہیں سے آرینج کر کے تو انویسمنٹ کی ہوتی ہے تو وہ لوگ تھوڑی سی پینک میں آ کر تو وہ اس چیز کو سیل اٹھ کر دیتے ہیں سست اداموں ملکہ جس چیز پہ انہوں نے پرچیزنگ کی ہوتی ہے اس سے وہ لو ریٹ پہ دے دیتے ہیں تو وہاں پہ یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن انہوں نے ایک فائل سستی خریدی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیٹس پوز آج اگر ریٹ ہے تیس لاکھ تو اس نے اگر فائل کہیں دس پہلہ لاکھیں خریدی ہوئی ہے تو وہ اگر فائل مندہ اس کو اگر کوئی ارجنسی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں اگر ستائی سٹائی سٹائی سلاکھ بھی دیتے ہیں تو اس کو نقصان کسی ضرورت پر نہیں ہے تو یہ کچھ ایک دو وجہ ہوتی ہیں جس سے for the time being ریٹ میں تھوڑی سی کریکشن آ جاتی ہے لیکن ریٹ وہاں پہ ہی رہتا ہے اس کی سب سے جو منلوجیکل ریزن ہے کہ جن لوگوں نے مہنگی پرچیزنگ کی ہوتی ہے وہ کبھی بھی سستی نہیں دیتے جس نے تیس کی پرچیزنگ کی ہوئی ہے وہ کبھی بھی فائل ساڑھے انہتیس کی نہیں دے گا وہ ساڑھے تیس کی دے دے گا تیس لاکھ دس ہزار کی دے دے گا لیکن کبھی بھی ساڑھے انہتیس کی نہیں دے گا جب تک کہ اس کی بائنگ ریٹ نہیں ملتا اچھا ایک اور لوجیکل ریزن وہ ڈی ایچ ای ویلی کی سٹیبیلٹی کی ابھی رہے گی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ ہے اپروچ کہ ابھی تک تو جو لوگ اپروچ کر رہے تھے وہ کلرسیدہ والی سائٹ سے کر رہے تھے لیکن انشاءاللہ بہت جلد جو سیچویشن نظر آ رہی ہے اس کی جو مین اپروچ ہے وہ ڈی ایچ ای فیس فائیو کے اندر سے جو ڈی ای 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 ایکسپریس وے ہے اس کے طرح ہے اور وہ انشاءاللہ نیر فیوچر بڑی جلدی کلیر ہو جانی ہے اس کی میں آپ کو ایک بڑی لوجیکل ریزن بتاتا ہوں ڈی ای 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 فیس سیکس کا جو سیکٹر بی، سی ون، سی ٹو، سی تھری اور سی تھری ایکسٹینشن یہ ایکزیکٹلی ڈی ای 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 ویلی، بلو بیل سیکٹر کے بلکل سامنے ہیں دیکھیں جب ڈی ای 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 سیکس کو ڈی ای 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 نے اپروچ لازمی دینی ہے کیونکہ بہت بڑا پیچ ہے جو پیچھے ڈی ای 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 کا وہ ڈیولپڈ ہے اور وہ ڈیولپڈ بڑی تیزی سے کر رہے ہیں تو جب وہاں تک اپروچ چلی گئی تو آپ سمجھیں کہ آپ کی ویلی کے اپروچ ہے ہی ہے اور انشاءاللہ یہ آپ نیئر فیوچر دیکھیں گے کہ وہاں پہ بریٹ پہ بھی ہراریڈی کام ہو رہا ہے اور آلموسٹ یہ ڈی ای 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 سیکس کا یہ جو رستہ ہے یہ ڈی ای 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 سیکس تک یہ بھی ڈی ای 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 نے بہت ساری جگہ ایکوائر کر لی ہے تو جب یہ ڈی ای 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 کی ایکسپریس ویی جب ڈی ای ای سیکس کے سیکٹر بی تک چلی گئی سیکٹر بی اور بلو بیل ان کے سامن بیچ میں صرف لنگ ریور ہے تو ڈی ای 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 آی ای ویلی کو ایکسپریس ویی سے ایکسس ملے گی ملے گی اور نیئر فیوچر انشاءاللہ جب ڈی ای 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 شکس کو اپروچ مل گئی تو آپ سمجھیں ڈی ای 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 ویلی کو مل گئی تو چیزیں انشاءاللہ بڑی جلدی جو ہے نا وہ سٹیبل ہوں گی چینج ہوں گی پوزیشن کی طرف جا رہی ہیں تو بس میری یہی ریکویسٹ ہے ایڈوائیس ہے سجیشن ہے کہ پینک میں نہ آئیں ریومرز میں نہ آئیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویسے ایک ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں پینک کریٹ کر دیتے ہیں ان کی باتوں میں نہ ہیں تھوڑا سا ٹائم جہاں اب اتنا ٹائم آپ لوگوں نے ویٹ کیا تھوڑا سا ویٹ کریں تو انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جا تو لاسٹ پہ میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے جن میرے دوستوں نے کچھ فائلز لی ہیں جو کہ تھوڑی سی مہنگی پرچیزنگ ہوئی ہے اور اگر مارکیٹ ڈیکلائن میں ہے تو پلیز اس کو تھوڑا سا ہولڈ کریں مارکیٹ کہیں نہیں جانی یہ مارکیٹ کا حصول ہے کہ اس کا ریٹ یہیں سٹیبل ہوگا آپ دیکھیں گے کہ یہ دو چار لاکھ کے ڈیفرنٹ سے یہاں پہ ہی آکے سٹیبل ہوگا یہاں پہ ہی مارکیٹ رکے گی اور یہاں سے انشاءاللہ اس کو دوبارہ یہاں سے اس کے ریٹ اوپر جائیں گے تو پلیز پینک میں نہ آئیں اور میری یہ بھی ایک ریکویسٹ ہے اس کو اڈوائز سمجھیں کہ کبھی بھی پینک میں آکے تو نہ اس کو سیل کریں اور کبھی بھی جب مارکیٹ تیز ہو جب صبح اور ریٹ اور ہوتا ہے شام اور ہوتا ہے چیزیں ریٹس کا سمجھ نہیں آرہی چیزیں کنفرم نہیں ہو رہے وہاں پہ کبھی بھی جلدی میں آکے پرچیزنگ نہ کریں ضرور مشورہ کریں جو کچھ دوست ہیں جو کام ریگولر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ مشورہ ضرور کریں مشورہ آپ کو جو بھی دے گا انشاءاللہ اچھا دے گا سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں بہت بہت اچھے کام کرنے اور بڑے اچھے روگ بھی ہیں تو ضرور مشورہ کر کے پرچیزنگ کریں مشورہ کرنے میں کوئی ممانت نہیں ہے تو انشاءاللہ جو بھی آپ کو ایڈوائس دے گا وہ ضرور اچھی دے گا آپ دو تین بندوں سے مشورہ کریں چار بندوں سے کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو ویڈیو ہماری پسند آئے بھی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مزید اگر انفارمیشن چاہیے تو نیچے میرا آسکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے ضرور کونٹیک کریں انشاءاللہ ریئر ٹائم آپ کو ریسپانس ملے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا افطار رکھے گا بہت شکریہ اسلام علیکم